السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ہمارا یہ سسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا سورة الانعام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورة انعام آیت نمبر 135 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم عملو على مکانتیکم انی عامل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو تم اپنی جگہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں تم نے جو مخالفت کرنی کرو میں حق پر استقامت کا مزہرہ کرتا ہی رہوں گا فصوفت علمون پسند قریب تم جان لوگے من تکونو لہو عاقبت الدار کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے یعنی کل کی کامیابی انہو لا يفلحو ظالمون بے شک ظالم فلاہ نہیں پاتے مشکین کے شرکیہ طرز عمل کا بیان وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَلَا نَعَامِ نَصِيبًا اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں اس میں سے ان لوگوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے ایک حصہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا پس انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ پس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کو وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے سَا أَمَا يَحْكُمُونَ بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں یعنی بتوں کی نظر کچھ کر دیا کچھ اللہ کے لیے بھی کہا کہ اللہ کے لیے اور کچھ بتوں کے لیے اپنے نظر کرنے کی بات کرتے تھے لیکن ظاہری بات ہے وہ بتوں نہیں کھاتے تھے وہ جو ان کے مجاور ہوتے تھے جو ان کے مذہبی ٹھیکے دار تھے یعنی مشریکین کے ان کی جیبوں میں جایا کرتا تھا اچھا اللہ والا حصہ وہ تو مخلوق پر خرچ ہوتا تو کبھی کوئی فصل میں کمی کا معاملہ یا تجارت میں کمی کا معاملہ ہو گیا تو اللہ والا حصہ کم ہو جائے تو ہو جائے وہ بتوں والا حصہ کم نہیں ہو دائے گا کیوں؟ وہ ان کے جو مذہب کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے مشریکین کے ان کی جیبوں میں جاتا تھا مذہب کے نام پر یہ بکترین استحصال ہے جو ماضی میں ہوتا رہا یہ مشریکین کے تعلق سے کلام ہوا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُ عَلِهِمْ دِينَهُمْ اور اسی طرح بہت سے مشریکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا تاکہ وہ انہیں حلاق کریں اور ان پر ان کا دین جو ہے وہ مشتبے کر دیں استغفراللہ اولاد کا قتل بتوں کو خوش کرنے کے لیے اور دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ ماضی کے مشرک اقوام میں موجود رہا اس کا تذکرہ اس مقام پر ہو رہا ہے اور یہ گندگی کا معاملہ آج بھی کچھ اقوام کے کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے بچوں کو اور بھیٹ چڑھایا جاتا ہے کس قدر جہالت لگتی ہے مگر آج کے دور میں بھی کچھ کچھ آپ کو کبھی کبھی یہ واقعہ سننے کو ملیں گے پارہ یہ مشرکین کا بیان ہوا وَلَوْ شَهَا اللَّهُمَا فَعَلُوهُ وَفَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ بانتے ہیں جھوٹ گھڑتے اس کو بھی چھوڑ دیں اور یہ جانے ان کا جھوٹ جانے پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو چلنے دے گا وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامُ وَحَرْثُ الْحِجْرِ اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ مرشی اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے اس کو روک دیا گیا ہے کیا مطلب اس سے کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق یعنی ہم جس کو کہیں گے وہ کھائے گا جس کو روکیں گے وہ نہیں کھائے گا جس کے لئے چاہیں گے حلال کر دیں گے جس کے لئے چاہیں گے حرام کر دیں گے یہ مشکین کے غلط رویے اور عقائد کا بیان اور یہ حلال حرام کے خود ساختہ جو فیصلے کرتے اس کا ذکر وَأَنْعَامُنْ حُرِّمَ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامُنْ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَ فْتِرَوْا عَلَيْنَ اور کچھ مویشی ہیں کہ ان کی پیٹ پر سواری حرام کر رکھی ہے اور کچھ مویشی ہیں کہ ان پر ذبہ کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تو جھوٹ گھڑنا ہے اللہ تعالیٰ پر خود ساختہ بات یہ جانور ہم نے بتوں کے لئے مخصوص کر دیا اب ان پر سواری نہیں کریں گے یہ فلا جانور ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا یہ من چاہے فیصلے کر رہے سیج زیہن بیما کانو یفترون اللہ فرماتا ہے ہم جل انہیں اس کی سزا دیں گے جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں وَقَالُ مَا فِي بُتُونِ حَاذِهِ الْأَنعَامِ خَالِصَتُ لِذُكُورِنَ وَمُحَرَّمُنَ عَلَىٰ الزَّوَاجِنَ اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام یہ عورتوں کی ڈسکرمیشن کی بات آگئی وَإِنَكُمْ مَيْتَتَنْ فَهُمْ فِيهِ شُرَاقَامِ اور اگر وہ بچہ جو کسی جانور کے پیٹ میں ہے وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہو جائیں گے استغفراللہ زندہ نکلے تو مرد کھائیں گے اس کے گوش میں سے مردہ نکلے تو سب کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی من چاہے فیصلے کر رہے سیج زیہم وصفہم اللہ جل انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شکو اللہ خوب حکمت والا بہت علم رکھنے والا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ مِغَيْرِ عِلْمِ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا وَحَرَّمُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دیا وہ حرام ٹھیرا لیا جھوڑ بانتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی پر بغیر علم یعنی بغیر علم کے نادانی سے انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور جو اللہ تعالی نے اور حرام ٹھیرایا اس کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا کیا اللہ با جھوٹ بانتے ہوئے بس توجہ یہ کرنی ہے یہ تو مشرکوں کی غلط حرکتیں تھیں لیکن یہ حلال حرام کے جو خود ساختہ فیصلے کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ یہ تو اختیار اللہ کا ہے تم یہ فیصلے کرنے والے کون ہمیں بھی دیکھنا چاہیے شریعت نے جو حلال کیا وہ حلال ہے شریعت نے جو حرام بتایا وہ حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننا ہے اپنی من چاہی باتوں کو نہیں ماننا میری مرضی چلے گی یہ تصور درست نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے یہ تصور درست ہے قد ولو وما کانو محتدین یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نت ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان وَهُوَ الَّذِي أَنشَى جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتٍ اور وہ اللہ ہے جس نے باغات بنائے ایسے کہ جنہیں چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے سبحان اللہ یہ جو انگول جیسے اس کی بیلے ہوتی ان کو چڑھایا جاتا ہے نا وہ چھتریوں کی شکل ہوتی ہے جنہیں چڑھایا جاتا ہے وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ اور ایسی بھی جن کو چھتریوں پر چڑھایا نہیں جاتا وہ تناور درخت ہوا کرتے ہیں وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُقُلْهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ متشابی ہوں وغیرہ متشابی اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف قسم کے ہیں اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی اور جدہ جدہ بھی ذکر پہلے بھی آیا کچھ لوگ کہتے عام کا ذکر نہیں ہے ارے بھائی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جس چیز سے لوگ واقف تھے قرآن نے اس کا ذکر کیا باقی سب کچھ اللہ ہی عطا فرماتا ہے چھے وہ عام ہو یا کوئی اور پھل ہو جب وہ پھل لائے تو اس کا پھل کھاؤ اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو فصل پہ عشر دینا ہوتا ہے توجہ دلا رہا ہوں زکاة ہم کیش اور کیش ایکیوننٹس پہ دیتے ہیں فصل پہ عشر دینا ہوتا ہے اور اگر وہ سال میں دو مرتبہ فصل آئے گی تو عشر بھی دو مرتبہ دینا ہوگا اس کی طرح بھی اشارہ وَلَا تُصْرِفُو اور بیجا اور اسراف نہ کرو مراد ہے کہ کھانے پینے میں بھی بیجا اسراف کا معاملہ نہ ہو اور خرچ کرنے کا معاملہ نفل کی بات ہو رہی ہے فرض تو ادا کرنا ہی زکاة تو دینی دینی عشر تو دینی دینی ہے لیکن کبھی کبھی آدمی اس قدر ماشاءاللہ جسمے میں آگے چلا جاتا ہے کہ انگرین دوسروں کے زیادے ہاتھ پھیلانا پڑ جائیں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے وَلَا تُصْرِفُو اور اسراف نہ کرو زیادتی نہ کرو اِمْنَهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشَ اور چوپائیوں میں سے اللہ نے پیدا کیے بار بردار بڑے بڑے جانور جن کے اوپر ہم اپنا افسامان بھی لوڈ کر لیتے ہیں اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے مراد جانور بکری وغیرہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سکھاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُبَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو حرام کے طرف اگر کوئی جاتا ہے شرک ترز عمل کے طرف کوئی جاتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی ہے اِمْنَهُ لَكُمْ عَدُوُ وَمُبِين بِشَكُ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب وہ جو جانوروں کے بارے میں تھا کہ پیٹ میں جو ہے وہ مردوں کے لیے اور اگر مردہ ہے تو مرد عورت دونوں تو اللہ پوچھ رہے بھائی اللہ نے کہا اس بات کو حرام خرار دی اس کے تعلق سے ایک نکتہ آ رہا ہے ثمانیت ازواج آٹھ جوڑے یعنی چار چار کے کل آٹھ جانوروں کا بیان نر اور مادہ میل فی میل مِنَ الدَعْنِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِثْنَيْن دو بھیڑ سے ہیں اور دو بکری سے نر اور مادہ قُلْ آ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلْ أُمْثَيَيْنِ اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ اے نبی علیہ السلام پوچھئے کیا اللہ تعالی نے دونوں نر یعنی میل حرام کیے یا دونوں مادہ یعنی فی میل کو حرام کیا یا وہ دونوں جو مادہ یعنی فی میل کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے کیا حرام کیے اللہ تعالی نے بتاؤ تو صحیح نبیعون بعلمین انکنتم صادقین مجھے کسی علم کی دلیل کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْعِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثنَيْنِ اور دو گائس اور دو اونٹ سے اور دو گائس سے پیدا کیے میل فی میل قُلْ آ ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلْ أُنْثَيَيْنِ آپ ان سے پوچھے کہ اللہ تعالی نے دونوں نر حرام کیے یا اَمِلْ أُنثَيَيْن یا دونوں مادہ کو حرام کیا اَمْ نَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْعُنْثَيَيْن یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے کیا حرام کیا اللہ تعالی نے کیوں خود ساختہ فیصلے کر رہے کچھ بھی تو ایسا حرام اللہ نے نہیں کیا اَمْ كُمْ تُمْ شُهَادَاءَ اِذْوَصَاكُمُ اللَّهُ بِحَادَ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْطَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا پر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے جھوٹ اس اللہ کی طرح معاذ اللہ منصوب کرے بِيُضِلَّمْ نَاسُ بِغَيْرِ عِلْمُ تاکہ لوگوں کو بغیر علم جو ہے وہ گمراہ کرے جہالک کا مجھارہ کرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے یہ تم کیوں خوش ساکتا حلال حرام کے فیصے کر رہو اس پر اللہ کے طرف سے سرزنش کی جا رہی ہے اِمْنَ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا چار باتوں کی حرمت پہلے بھی ہم پڑھ چکے پھر سے وہ ذکر آ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں سے کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا میں اللہ سوائے اس کے اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اللہ یہ کہ وہ مردار ہو اَوْ دَمَ مَسْفُوحًا یا بیتا ہوا خون یہ اس مقام پر بیتا ہوا کا لفظ آیا وہ حلال جانور جس کو زبا کریں جو خون بیتا ہوا بھی حرام ہے اَوْ دَمَ مَسْفُوحًا یا بیتا ہوا خون اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ یا سوار کا گوشت فَإِمْنَهُ رِجْ سُنْ پس وہ تو ہی ناپاک پورے کا پورا سوار وہ ناپاک اَوْ فِسْقًا یا وہ گناہ کا ناجائز زبیحہ اَوْ حِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو کسی اور کا قرب مطلوب اس میں ہو فَمَنِ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس جو لاچار ہو جائے نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بہت بشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ تفسیرات سورة المائدہ میں اور البقرہ میں بھی آ چکی ہیں اب یہود پر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھی ان کا ذکر حرام کیا جانا یہاں بیان ہو رہے اور اس کا ذکر البقرہ میں بھی اشارتاً آیا تھا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُ حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرُ اور ان لوگوں پر جو یہود یہ ہوئے ہم نے حرام کر دی ہر ناخن والا جانور یعنی وہ جانور جن کے یہ پیر کے پنججیں پھٹے بے ہوں اونٹ ہے یشتر مرخ وغیرہ ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر اللہ نے حرام کی تھی وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شِحُمَهُمَا اور ہم نے گائے بکریوں میں سے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی تھی اِلَّا مَا حَمَلَكْ ذُحُورُهُمَا عَبِ الْحَوَایَا اَوْ مَخْطَلَةَ بِعَظْمَ سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ مری ہو تو اس کی گنجائش ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِمْنَا لَصَادِقُونَ یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی سرکشی کا اور بے شک ہم سچے ہیں ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے حلال چیزیں ان کو روک دی گئیں ان کو حرام کر دی گئیں یہ سزا تھی اللہ کی طرح سے ان کے لیے فَإِنْ كَذَّبُكَ فَقُرْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتِ وَاسِعَا بس اگر اے نبی علیہ السلام وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب تو بڑی بسعت والا رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس اللہ کا عذاب مجرمین کے قوم سے تعلی نہیں جاتا جو رجوع کر لے اللہ تعالی رحمت فرمانے والا اور جو ہردھرمی پر اڑا رہے تو پھر اللہ تعالی کا عذاب بھی مجرمین کے قوم کے لیے تیار سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَى اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَأُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ مشرک جلد کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے نہ ہم کوئی شیح حرام ٹھیراتے یہ ہے لوگوں کے بہانے معاذ اللہ کے جرائم کے لیے کہتے ہیں اللہ کی مشیعت کا معاملہ وہ بھائی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے اختیار دیا جو جس طرح چلنا چاہے گا اللہ تعالی چلا دے گا اب اگر اللہ ہی کے مشیعت کے سارے کے سارے معاملات ہیں تو پھر کماتے کیوں ہو اللہ چاہے گا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اللہ چاہے گا تو تمہیں موت نہیں آئے گی بیماری میں علاج کیوں کرواتے ہو نہیں جب بھاگنا ہوتا ہے نا جب فرار اختیار کرنا ہوتا ہے تو بندے یہ بہانے بنا رہے ہوتے اللہ ایسی بہانے بازی کے روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو تم صرف گمان کے پیشے چلتے ہو اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو حقیقت کا کوئی علم اور کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کی حجت پوری یعنی غالب ہو کر رہنے والی ہے بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن زبردسی کا معاملہ نہیں کیونکہ زندگی انتحان کے لئے عطا کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہاں ہے کوئی گواہی ان کے پاس نہیں ہو سکتی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے گا وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور اے مخاطب اے سننے والے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِنُونَ اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے مراد جھوٹے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں معاد اللہ اگلے رکوع کی جو آیات آ رہی ہیں بڑا پیارا مقام قرآن کا اہم معاشرتی ہدایات کا بیان ہے پہلے بھی ذکر آیا ہے البقرہ میں النساء میں یہاں بھی کچھ وضاعت ہے اور زیادہ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب ہم سور بنی اسرائیل کے تیسے اور چونتے رکوع کا پندر بے پارے میں مطالع کریں گے قُلْ تَعَالُوْ اَتْلُوْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤ جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے ایک تو تم نے خود ساختہ باتیں اختیار کرنی آؤ اب ہم تمہیں بتائیں رب نے کیا حرام کیا اور رب نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو حقوق اللہ کا بیان بھی حقوق العباد کا بیان بھی ماباب کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سورہ بنی اسرائیل میں پندر وے پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 23-24-25 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور قَتْل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے نَهُنَ رُزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس جان کا آنا اللہ نے تیع کیا وہ آئے گی اور جو آئے گا وہ اپنا رزق اللہ کے ہاں سے تیع کر آ کر آئے گا تم نہیں رازق اللہ ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا وَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور تم بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ ان میں جو کھلی ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ایک تو پبلک لی گناہ کے کام ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہو اور کچھ تنہائی میں گناہ کے کام ہوتے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں نامیرم سے ہو رہی ہیں اور اور گناہ کے کام ہو رہے ہیں اللہ جانتا ہے نہ کھلی بے حیائی جو پوشیدہ ہے اس کے قریب جاؤ نہ جو ظاہر ہے اس کے قریب جاؤ اللہ بے حیائی کے ہر شکل سے ہم سب کے حفاظت فرمائے اور جس جان کو اللہ تعالی نے محترم قرار دیا اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ جہاں شریعت نے کسی کو قتل کرنے کی اجادت یا حکم دیا جیسے کہ قاتل کو قساس میں قتل کیا جانا ادر وائس انسانی جان محترم ہے یہ بات اس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے پر جو بہت بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے یہ بات ابھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور انصاف کے ساتھ نابطول پورا کرو شیعہ بن اسلام کی قوم کا ذکر سور عراف میں آئے گا نابطول کی کمی پر وہ قوم تباہ کی گئی تھی نابطول کو صحیح صحیح کرو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنی کے اس کی وسعت ہوتی ہیں اور جب تم بات کرو تو انصاف اور عدل کی بات کرو خارشدار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو پڑ چکے ہیں سور نصہ سور مائدہ میں کسی کی دشمنی یا کسی کی محبت عدل کی بات کہنے اور کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو حقوق اللہ بھی آ رہے ہیں حقوق اللہ بات بھی آ رہے ہیں یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیت حاصل کرو اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی اتباہ کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو بہت قیمتی ہدایات ہیں تورات میں بھی ٹین کمانڈمنٹس جو مشہور ہیں وہی ان کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں بہت قیمتی معاشرتی ہدایات اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بات قدر تفصیل سے سور بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پندر میں پارے میں پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ان پر اپنیمت پوری کرنے کے لیے جس نے اندگی کے ساتھ عمل کا رویہ اختیار کیا نیک کام کیا اور ہر شئے کی تفصیل کے لیے ہدایت کے لیے اصول اور بنیادی رہنمائی سب تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رفض ملاقات پر ایمان لائیں تورات کی تعلیمات اب ان کی اصل تعلیم ہمارے سامنے قرآن میں آ رہی ہے تورات میں تو تبدیلی کر دی گئی وَحَادَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور ہم نے کتاب نازل کی ہے برکت والی ہے اس کی پیروی کرو یہ برکت والی کتاب کس لیے دی گئی فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَاتَّقُوا 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 اِخْتَعَارُ كَرُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے روزے کا مقصد بھی تقوی اور قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہم سیکھ رہے اللہ ہم اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اب مشیقین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے اور مشیقین عرب کو بھی بتایا جا رہا ہے اَمْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزِلَ كِتَابُ عَلَا قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِينَ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہ پر کتاب اتاری گئی یعنی یہود و نصارہ وَإِنْ كُنَّ عَمْدِ رَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور یہ کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّ أَهْدَى مِنْهُمْ یا تم یہ کہیں کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتار دی جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے لو اب اللہ نے قرآن دے دیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَوْا وَرَحْمَةِ پس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے روشم دلیل آگئی اور ہدایت اور رحمت آگئی فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے مو موڑے سَنَجِ ذِلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُ يَصْدِفُونَ ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو مو موڑتے ہماری آیات سے برے عذاب کے ذریعے اس کے بدلے کہ وہ مو موڑا کرتے تھے ان مشتقین کو بتا دیا گیا لو اب آخری کلام آ گیا ہدایت کا سامان آ گیا اب تو مانو ورنب پھر تمہارے لئے اللہ کا برا عذاب تیار ہے ہَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْدُ عَيَاتِ رَبِّكَ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں بس اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتیں آئیں یا آپ کا رب اپنا فیصلہ لے آئے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں اَوْ يَأْتِيَ بَعْدُ عَيَاتِ رَبِّكَ یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ عَيَاتِ رَبِّكَ جس دن آئے گی آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی اس نے نہیں کمائی تھی قیامت سے قبل بھی نشانی ہے وہ برپا ہو جائے تو پھر محلت عمل یعنی قیامت برپا ہو جائے تو محلت عمل ختم اور کسی قوم کے لئے عدا سے پہلے پہلے کا معاملہ قُلِ امتظیرو اِنَّا مُنتظیرون اے نبی فرما دیجئے انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اِمْنَا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اِمْنَا مَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ بے شک ان کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے ثُمَّ يُنبِّيُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یعنی جنہوں نے دین میں حصے بخرے کر دیئے اور اہام پرسی کا شکار نئی نئی باتوں کو شامل کر دیا کھیل تماشا دین کو بنا لیا خود ساقتہ حلال حرام کے فیصلے کر لیے اب ان کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا معاملہ تو پھر اللہ کے حوالے اور اللہ ان کو قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے اللہ تعالی قبول فرمائے آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العظیم وطبع علینا انکا امت التواب الرحیم اے اللہ اے ہمارے رب ہم سب کی مفرد فرمائے ہمارے مہباب کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مفرد فرمائے اے اللہ اپنے پیارے کلام سے مزید محبت نصیف فرمائے اے اللہ اس کو سیکھنے اس کے تقادو پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت دے اے اللہ کل عالم کو امن سلامتی آفیت اتا فرمائے اے اللہ ہماری محنت اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اے اللہ اپنے رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتم نصیف فرمائے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کو مبارک ساتھ نصیب فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین برحمتك يا ارحمت وعحمی